پیارے بچوں پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے ایسیڈ اور بیس کے بارے میں پڑھا تھا اور وہیں پر ہم لوگوں نے کچھ انڈیکیٹرز کے بارے میں بھی جانا تھا اور آج ہم لوگ انڈیکیٹر کے بارے میں تھوڑا جانیں گے اور اس کا پریٹکل کریں گے ایسیڈ بیس انڈیکیٹر وہ پدارت ہوتے ہیں جو ابھی کریا کے پوڑ ہونے کی جانکاری دیتے ہیں یا سوچ نہ دیتے ہیں انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں ایسیڈ اور بیس میں الگ الگ کلر کو دیتے ہیں جیسے میتھل آرنج ہے میتھل آرنج عملیے میں لال ہو جاتا اور چھاری مادے میں پیلا ہو جاتا ہے یہاں میرے پاس میتھل آرنج ہے میتھل آرنج کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہی یہاں پہ میں نے گڑھال کی پنکھڑیوں کو گرم پانی لے لیا اس میں ڈال دیا بس تھوڑی دیر کے بعد گڑھال کی ویلین پنکھڑیوں کا انڈیکیٹر تھیار ہو جاتا ہے اور یہ فیری کا انڈیکیٹر ہے اس کے بعد میرے پاس یہ دیکھئے ایسٹیک ایسیڈ ہے ایسٹیک ایسیڈ مارکٹ میں آپ کو ملی جاتی ہے ایسٹیک ایسیڈ کے اوپر جو کاغج لگا ہوا تھا وہ خراب ہو چکا تھا اس کا مطلب وہ سنچارک کو بھی پردرسید کر رہا ہے سنچارک کی پرکردی آپ کو بتایا تھے کاغج کو نسٹ کر دیتا ہے ایسٹ تو وہ دکھا رہا تھا اسی لئے اس کاغج کو میں نے نہیں اٹھایا تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اور پدارت کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ ہلتی پاورڈر ہے ہلتی پاورڈر میں پانی ڈال کر کے ہم لوگ اس کا ویلین تیار کر لیں گے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کوئی دکت نہیں اور یہ تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں پانی یہاں سابون کا گھول ہے ہم لوگوں کے پاس اور ہلتی پاورڈر کا گھول ہو گیا اور بگل میں پی ایچ پیپر ہو گیا اور لال لٹمس پیپر ریڈ لٹمس پیپر بلو لٹمس پیپر اور یہاں پر میتھل آرنج ہے اور یہاں پر گلاب کی پیٹلز کا سلیشن بن گیا ہے یہاں پر نیبو کا رس ہے ہم لوگوں کے پاس اور میتھل آرنج تو آپ کو بتا دیئے اسٹک ایسیڈ بھی آپ کو بتا دیا اور یہ ہے ایسیڈ سلفیوری کے سیڈ ہے اور یہ انہیں او ایچ کا ڈالیٹ سلیشن ہے اب سلائٹ پر ہم لوگ سب ہی انڈکیٹرز کی چھوٹی چھوٹی بون دے رکھ لیں گے یہاں پر میں نے میتھل آرنج کا کچھ ڈراؤپ رکھ لیا یہاں پر گڑھل کی پنکھڑیوں کا کچھ ویلین رکھ لیا اور ہلتی پاورڈر کا گھول رکھ لیا اور یہاں پر لٹمس پیپر کو توڑ کر کے رکھ لیا جائے اور نیلا لٹمس پیپر یہاں پر اب ہم لوگوں کا سارا انڈکیٹرز تیار ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ سلفیوری کے سیڈ لیں گے سلفیوری کے سیڈ جو میرے پاس سلیشن ہے اس کو لیں گے اور اس کی ایک ڈراؤپ اڈال کی سلیشن میں ڈالیں گے تو وہ پنک کلر کا ہو جا رہا ہے اور اسی طریقے سے میتھل آرنج پہ ڈالیں گے تو ریڈ ہو جا رہا ہے اور نیلے لٹمس پیپر پر بلو لٹمس پیپر کو لال کر دے رہا ہے لال لٹمس پیپر پہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالا ہے پی ایچ پیپر کو بھی لال کر دے رہا ہے پی ایچ پیپر کے بارے میں ابھی حلدی کو کوئی خاص افیکٹ نہیں ڈالا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سارے انڈکیٹرز پہ ایسٹ کو ڈالا تو یہاں پہ پینک ہو ہوا یہاں پہ ریڈ کر دیا ہے صرف یہاں پہ دیکھیں گے لال لٹمس پیپر پہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالا ہے اور بلو لٹمس پیپر کو ریڈ کر دیا ہے تو اب اس کے بعد اس بیس کا ہم لوگ سب پہ دے انڈکیٹرز پہ دیکھیں گے تو یہاں گڑھال پہ ڈالا تو یہ تھوڑا ہلکا گھرین کلر کا ہو گیا ہے اور یہاں پہ ڈالنے پہ پیلا کر دے رہا ہے میتھل آرنج کو بیس جو ہے میتھل آرنج کو پیلا کر دیتا ہے بلو لٹمس پیپر پہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالا ہے ریٹ لٹمس پیپر کو نیلا کر دے گا یہ دیکھئے اور اس کے بعد پی ایچ پیپر کو بھی نیلا کر دے گا ڈارک نیلا اور حلدی پیسٹ پہ جب ڈالیں گے تو بھورا لال رنگ کا ہو جائے گا یا لال رنگ کا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھئے بھورا لال رنگ کا ہو گیا اس طریقے سے بچوں ہم لوگوں نے ایسیڈ اور بیس کا سب ہی انڈیکیٹر جو میرے پاس تھے اس پہ آپ لوگوں کو کلر میں نے دکھایا اب ہم لوگ ایسٹیک ایسیڈ لیں گے اور ایسٹیک ایسیڈ کا یہاں پہ کچھ ٹیسٹ کریں گے دیکھیں اس میں کون کون سا کلر آتا ہے یہاں پہ ایسٹیک ایسیڈ ہے میرے پاس اور ایسٹیک ایسیڈ کو میں گھڑھال کی سیلیشن میں ڈال لہا ہوں تو یہاں پہ یہ مل گیا کوئی بات نہیں تب بھی پنک ہوگا ہے یہاں پہ بھی ڈالا پھر بھی مل گیا اب میں اس کو الگ سے دکھا دے رہا ہوں ایک واج گلاس میرے پاس ہے واج گلاس میں تھوڑا سا میں گھڑھال کی سیلیشن لوں گا گھڑھال کی پنکھڑیوں کو سیلیشن لے لیا اب اس میں تھوڑا سا ایسیڈ میں اسٹیک ایسیڈ ڈالا تو وہ پنک کلر کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں پنک کلر کا ہو گیا لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا تو میں نیچے تھوڑا سا پیپر وائٹ پیپر لگا دے رہا ہوں جس سے آپ کو آسانی سے دکھائی دے یہ پیپر لے لوں یہ دیکھیں یہ پنک کلر کا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک یہ ہو گیا گھڑھال کی سیلیشن پر اسٹک 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 اس اب آئیے ہم لوگ سابون کے سلیوشن کو کیونکہ سابون کا سلیوشن جو ہوتا ہے بیسک نیچر کا ہوتا ہے اب اس کو ہم لوگ ڈالیں گے ایک طرف سے پہلے گڑھال کے سلیوشن میں ڈالیں گے اور اس پہ اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ اس کو گرین کر دیا اس کو گرین کر دیتا ہے الکا گرین اب میتھل آرنج پر میتھل آرنج پر ہم لوگ ڈالیں گے تو اس کے کلر کو پیلا کر دیگا بلو لیٹمس پیپر پر کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالتا ہے اور ریڈ لیٹمس پیپر کو بلو کر دیتا ہے اور پی ایچ پیپر پر دیکھیں گے پی ایچ پیپر پر تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں پی ایچ پیپر کو بھی بلو کر دیا ہے اور ہالدی پاورڈر جو ہے ہالدی پاورڈر کو جو سلیوشن ہے اس کو لال بھورا کر دے گا ریڈ براؤن یہ دیکھئے ٹھیک اس طریقے سے ہم لوگوں نے دو ایسیڈ کا الگ الگ انڈیکیٹرز پہ ایفیکٹ دیکھ لیا کس کلر کا ہوتا ہے تو اس کو میں اور نزدیک سے دکھا دے رہا ہوں سارے کلرز کو آپ دیکھ لیجئے یہ ہو گئے الگ الگ انڈیکیٹرز کے اوپر ایسیڈ اور بیس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے تو آپ لوگ اس کو رٹ لیجئے گا الگ سے جو میں نے ایسیڈ اور بیس والا جو پڑھا ہے تھا اس پہ آپ لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا وہیں سیاد کے لئے تو پریٹکل ہے ایک نمبر میں آپ لوگوں کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ عملی اور چھاری مادہ میں فلا انڈیکیٹر کا یا کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھا اور یہ پوچھے گا اس کا کلر کیسا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس باکس میں جو رو لکھئے گا نیچے ڈسکریپسن باکس میں میں ایسیڈ اور بیس میں انڈیکیٹرز کے کلر دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تھیک ہے تھانکیو سو مچ